شاپنگ کرنے آتی ہیں تو واقسی پہ کچھ کھا کے جاتی ہیں بزران سے یہ کاریاں پڑھنے ہیں یہ ہم جا کے بھی لے لو نا یہی سے دے گا نا پیارا کل السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ہوں گے خوش ہوں گے ہنس رہے ہوں گے اور اچھی اچھی سی زندگی گزار رہے ہوں گے صبح پہ خیر زندگی اور آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں تو جناب آج کے ولوگ میں میں آپ کو ابھی سے بتا دوں میرو جو ہے جناب اس کے لیے میں نے نا لینے جانے ہیں کپڑے اور حمزہ کے لیے اور چھوٹے بچے کے لیے تو موسم اچانک سے ہوا ہے چینج سردی ہو گئی ہے دیکھیں ادت ریکھیں تو صبح صبح کے ٹائم ہے تو ادت سے ہی دیکھیں یہ ہے نا لگی ہوئی ادت سب جالی تھانڈا آئی ہے میں نے کہا ان کو کپڑے لاغ رہی تھیں میرو کہہ رہی تھیں ممہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تو آج من کے لیے کپڑے لے کے ہوں گی شاپنگ پہ جاؤں گی اور سارا دن کی جو بھی روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابو فیلال میرے پاس ہیں ادھر ہی ہیں میرے پاس ہی رہے ہیں فرائیڈے تک یہی رہیں گے پھر ہم چیک اپ کے لیے جائیں گے تو پھر ابو جو ہے نا چیک اپ کروا کے اپنا تو پھر گھر واپس جائیں گے ابھی فیلال ابو جو ہے نا وہ میرے پاس ہی ہیں تو آج کے ولوگ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو کر لیں سبسکرائب ویڈیو اچھی لگے تو کر دیں لائک اور بلکل بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس سے مجھے ملتی ہے سپورٹ اور ویڈیو لائک کرنے سے مجھے ملتا ہے خوصرا کہ میں آپ لوگ کے لیے اور اچھے ولوگ بنا سکوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج کا ولوگ بڑا اچھا جائے گا ہم شاپنگ پر جائیں گے ساری آپ کے ساتھ چیزیں سارا دن کی روٹین جو ہے وہ شیئر کروں گی تو آئیں میرے ساتھ ابھی تھوڑا سا کام کرتے ہیں بہلے اور اس کے بعد چلتے ہیں شاپنگ پر یہ روٹین ہیں جلدی گئے رہے ہیں اس کو پکڑے چھوٹا بچہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے چھوٹا بچہ کیا کہہ رہا ہے بھوکو اپو جی چھوٹا بچہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو چھوٹا بچہ کیا کہہ رہے ہو آئی صدقے جاؤں یہ دو دانت ہیں نیچے والے چھوٹے بچے کے دو دانت نکلا ہیں اببو سے پوچھو اببو جی کیا آلا ہے دیکھیں میوورس چھوٹے بچے کی پون ہے بہنی پیاری اس پر پینے ہوئی ہے ہاں جی جی پڑھو لائلہ اللہ لائلہ اللہ پڑھو نا اببو آپ کہیں اببو جی اببو آپ کہیں اببو جی آپ کہیں اببو جی پڑھو 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 آئیدر آجو آئیدر آئیدر پڑھیں احتمال لائلہ لائلہ منا بینا کو بڑا سٹار بنایا فیس پہ دیکھائیں یہ کس نے منایا ہے کچھ آپ نے کارنا ماں کیا آئی سکول میں بچے کو مارتی آئی ہے بچوں کو نہیں مارتی بینا بہت اچھا واو ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ واو چھوٹو بچے ہیں میرا بڑا پاری میری کوٹو آج اس کی چھوپنگ بھی کرنی ہے چلتے ہیں ابھی میرا ماما کو دے دے منا کتنی پیاری ہیں میں کاؤں گی میں کاؤں گی مجھے نہیں پتا بھی خرید نہیں پڑے گی دیڑھ دیڑھ ہوگی ہے میری آرہہ آج کل بڑی پتری ہے دیڑھ سو کا نام ماتھو بہت مزے کی ہے بڑی مزا آرہا ہے یہ کتنا پیارا بھاگ رہا ہے آف وائٹ کے ساتھ گولڈن لیس لگائی ہے کس کی شادی ہے یہ کتنا پیارا ہے اچھا یہ یلو بھی نہیں ہے یہ مہندی بھی نہیں ہے یہ میکسٹر سا بڑا پیارا سا کلر ہے نا یہ لیس لیس لگائی نا یہ بھی چلا گئی بھر پیارا ہے میں تو پورا لگ رہا ہے پینس لیکھیں بچوں کے بری تیاری ہیں یہ ہم جا کے پیلے لیلو نا یہی سے دیکھا نا پیارا کلر شاپنگ کرنے آتی ہیں تو چھوٹے بچے کی اممہ اور سپورے امک کلر میں نے پینی میں نے پھانی پینے میں نے سپرائیٹ پینے ہمارے پاکستان راکے دعا مانگنے لگے اس قرآنے پاکستان راکے دعا مانگنے لگے میرے ابو سے بڑی ہے کافی بڑی ہے ابو سے نا ان کی تو بچوں کی بھی شادیوں کی آگے نواسیوں کی بھی شادی ہوگی ہاں تو آپ لوگوں نے نا جو ہے وہ میری پتوں کے لئے دعا کرنے پتوں کی دیکھیں صاحبہ سے دعا کرنی تسی ٹھیک ہے انشاءال اگر کسی اور میں بھی دعا کرنی ہے تو اپنے نام بتا رہی جائے گا کمینٹس باکس اندر کرو میں ولوگ اس کے اوپر بنا دیں گے ٹھیک ہے میں نے جانب پرے دو بیرہا میں نے رو رو کے سارے سارے پر پاکستان دیا کر دعا ماندے اللہ سون ہے کہ جنگینہ لوکان تاندر استی دیں اللہ تو تاندر استی دیں اللہ جو گریب پاہیے نساب تاندرستی دیں میں نے کہا وہ دعا ماندے انشاءاللہ پا دبارہ بھی چلا گے انشاءاللہ تو ضرور بتائیے گا آپ کو میرب کی اور حمزہ کی شاپنگ ایسی لگی مننے کا تو نہیں ابھی لے کے آئی کیونکہ مننے نے اب رونا ہے اس کو دکھائے نہیں ہے میں نے میں نے کہا چپ کر کے بس دکھا دو بائی کو کپڑے گا تھی ماما بائیا کو نہیں دکھانے بائیا پھر روے گا میرے نہیں لائی مننہ ہو گیا بڑا تو اس کو میں ساتھ ہی لے کے جاؤں گی پھر اس کے کپڑے لاؤں گی تو موسم اچانک سے چینج ہوا تھا اور کپڑے کوئی نہیں تھے ان کے اتنے خاص گھر میں تو بندہ جیسے تیسے گزارہ کاری لیتا ہے لیکن بائٹ جانے کے لئے تو کپڑے بچوں کے اچھے ہونے جائیے تو حمزہ کے بھی میں تین سوٹ لائی ہوں بینہ کے بھی تین لائی ہوں میں نے کہا دونوں بین بھائیوں کے لے کے آتے ہیں حمزہ کی آگے بڑھے بھی آ رہی ہے اسی منت میں اس میں ایک سال کا ہو جانا ہے پتہ بھی نہیں چلتا دنوں کا اگلے دن ابھی شادی ہوئی شادی کے بعد حمزہ بھی آ گیا اور حمزہ ایک سال کا بھی ہو گیا پتہ نہیں لگا بس اببو کی وجہ سے زیادہ پریشانی رہی اور ادھر ادھر بھاگ اور بچوں کی طرح میں نے دھیان ہی نہیں دیا کار پھر میں گئی میں نے کہا نہیں بھائی مجھے اپنے بچوں کے بھی کام کرنے ہیں تو پھر میں اپنی میبو کے اتنے پیارے کپڑے لے کے آئی ہوں اتنے پیاری سی میری بیٹی ہے بچے سارے پیارے ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں زیادہ ہی پیاری لگتی ہیں تو اس کے میں لے گیا ہی کپڑے آپ نے میری بیٹی کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے اور چھوٹا بچہ دیکھا آپ نے کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے کلمہ سیکھا ہے اس نے آج تو پیارا پڑھتا ہے اللہ 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 ایسے کرتا ہے بچوں کو سب سے پہلے ہم سکھاتے ہیں ہم انگلیش بور رہے ہوتے ہیں ساری زبانیں لیکن سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سکھائیں جب بھی اس کے موں سے نکلے اللہ نکلے اللہ سکھائیں اس کو بسم اللہ سکھائیں کلمیں سکھائیں لسن کرتا ہے سٹور کرتا ہے پھر آگے کمیونکیٹ کرتا ہے تو میری بیٹی کے لئے میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں میرے ابو کے لئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کل ایک نئے فلوگ کے ساتھ پھر ملوں گی انشاءاللہ تو ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے میں نے اور پوپو نے میری پوپو آئی ہوں یہ میرے ابو کی بڑی بہن اور وہ ادھر ہمارے ساتھ ہیں ابھی کچھ دن اور رکیں گی دو تین دن جب ابو کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے گی تو پھر چلے جائیں گے ابو میرے پاس ہیں میرے گھر میں ہی ہیں بے پاس ہی رہیں گے ابھی کچھ دن کیونکہ فرائیڈے کو دوبارہ ہم نے چیک اپ کے لئے جانا ہے تو پھر چیک کروا گے پھر اپنے گھر جائیں گے تو کافی دنوں سے میں بڑا پریشان تھی کہ ابو پورا مینہ تو آپ کو بتاہ ادھر رہے ہیں ڈیلی کبھی رات میں خبر لینے جا رہی ہوں کبھی صبح میں بھاگی جا رہی ہوں مجھے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں پھر اب میں ابو کو اپنے گھر میں لیا ہے میں نے کہا تھوڑا بندے کا دل اور ہو جائے گا کہ یہاں پہ بچیاں آتی ہیں سلائی سیکھنے تو وہ بھی ملیں گی تو اچھا ہو جائے گا تو ابو پھر نہ اب میرے پاس ہی انشاءاللہ ادھر رہیں گے تو آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہے میرے ابو کی ساری دعائیں اور میری دعائیں آپ لوگوں کے لئے تیر خیال دعاؤں میں یاد دوسری بیوی کے لئے بھی دعائیں کہ وہ بھی ہس بین کے ساتھ خوش رہے بعد رہے اس کے ساتھ سیٹ رہے دونوں خوشی خوشی زندگی گزاریں یہ میری دل سے دعا ہے تو انشاءاللہ یہ تو چلتا ہے رہا کال پھر ملوں گی ایک نئے vlog جب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بائے